سیمپو میں بس ایک چیز ملا لو اور اپنے اسکین سے ریلیٹڈ ساری پرابلم کو ختم کر دو جیسے کہ جھریہ آنا داگ دھبے ہونا ڈارک سرکل ہونا دانے بغیرہ بہت زیادہ ہی ہو جانا کالے داگ دھبے ہو جانا بہت زیادہ میل کو اکٹھا ہونا جو داگ دھبے بنا کر کے میل جو اکٹھا ہوتے ہیں نا داگ دھبے ہاتھوں پہ پیروں پہ کالاپن کا گھیرا یہ سارے جو ہمارے اسکین پر دیکھتے ہیں وہ ان سارے پرابلموں کو یہ ریمیڈی شلپ کرتا ہے تو ہائی فرنس ویلکم بیک ٹو میر چینل تو فرنس کیسے ہو آپ سب آئی ہو آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو چلیے آج کی جو ریمیڈی ہے اس کی خاشیت میں بتاتے ہوئے یہ ریمیڈی فول بوڈی اپلائی کے لیے ہے آپ اسے فول بوڈی پر اپلائی کر سکتے ہو خاص کر کے یہ ہاتھ پیروں کی کندگی کو بہت زیادہ نکال کے پھیکتا ہے ہفتے میں دو سے تین بار اس ریمیڈی کو اپنے اگر یوز کر لیا تو آپ کے اسکین کو ایک دم سے گورا بنا دے گا اور آپ کے داگ دھبے کل معاشر کو بھی ختم کرے گا بہت ساری پرابلم کو یہ شلپ کرتا ہے ٹارک سرکل کو ختم کرتا ہے آپ کے جھوریوں کو ختم کرتا ہے اور آپ کے جو اسکین ایک دم سے کالا پڑ چکے اسے یہ بہت زیادہ گورا کرتا ہے تو پھر اس ریمیڈی کو بنانے میں بہت زیادہ خرچے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ پارلر جیسا ہی نکھار آپ کو دیتا ہے پارلر جانے سے اچھا یہ ریمیڈی کو لگا لو آپ کو پارلر جیسا ہی نکھار ملے گا تو چھلے اس ریمیڈی کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں سارے لوگ پارلر جا کر کے مینیکر پیڈی کر کراتے ہیں فیشل کراتے ہیں بہت سارے ایسے جو پروڈکٹوں کو یوز کرتے ہیں جس میں کیمیکل بھرا ہوتا ہے جو ہمارے اسکین کے لیے بہت زیادہ بکار ہوتا ہے بہت سارا وقت آنے پر یہ ہمارے اسکین کو بہت زیادہ خراب کر دیتا ہے جو یہ اسے بھر دیتا ہے تو پارلر جا کر کے ہم اپنے اسکین کو اور بھی خراب تھوڑی دیر کیلئے ہو سکتا ہے کہ اچھا ہو جائے لیکن بعد میں یہ بہت زیادہ اشار اس کا کلت پڑتا ہے تو اس لئے اس سارے بورے اشار کو ختم کرنے کے لئے ہم گھری پر ایک ایسے ریمیٹی ریڈی کریں گے جس سے مینیکر پیڈی کر کا یہ مات دے سکے تو آپ جانتے ہو کہ سیمپو جو ہوتا ہے یہ ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ یوزپول ہوتا ہے اگر ہم بالوں کو دھونے کے لیے بالوں کو شیمپو کرنے کے لیے ہمیں شیمپو کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آج میں اسے اپنے اسکین کے لیے ریمیٹی بتاؤں گی تو اسکین کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ اسکین کے جتنے بھی کندگی ہوتا ہے اسے یہ ساف کرتا ہے کالے داگ دبے جو ہو جاتے ہیں وہ ساف کرتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے سنڈل پہننے سے ہمارے پیروں پہ جو کالا نشان پڑ جاتا ہے تو وہ کالے نشان کو یہ ختم کرتا ہے تو پھرنس اسے ہمیں کیسے یوز کرنا ہے کیسے بنانا ہے سب میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تو چلئے سب سے پہلے ایک شیمپو کھوں میں کیا کرنا ہے ایک باؤل میں پھڑ کے پہ لینا ہے پھرنس یہیں فول بوڈڈ اپلائی ہے اور اسے بنانے کے بعد آپ اپنے فول بوڈڈ پہ اپلائی کر سکتے ہو نہانے سے پہلے کر لو اگر آپ پھول بوڈڈ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو نہانے کے پہلے کر لو اگر پھول بوڈڈ اپلائی نہیں کرنا چاہتے ہو اگر آپ ہاتھ پیر اور فیس پر اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہو تو پھر اس طرح سے ہمیں کیا کرنا چاہتے ہو سمپو کی اس پاؤچ کو فار لینا ہے سمپو آپ کوئی بھی براند کا لے سکتی ہے اگر آپ دبے والا سمپو یوز کر دی ہیں تو اس سے ایک چمچ لبگ آپ لے لیے لیکن اگر آپ ایسے ہی سمپو یوز کر لیے تو کوئی سب براند کا سمپو لے سکتی ہو آپ لے سکتے ہو کافی پاوڈر ہوتا ہے اسکین سے لیٹک ساری پروپرم کو بھی ختم کرتا ہے جو ہماری ریمیٹی ہوتی ہے وہ بہت ہی خاش ہو جاتا ہے یہ بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے اسکین کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے بہت زیادہ گودنس ہوتا ہے تو اس طرح دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکش کر لیں گے بہت اچھے طرح سے مکش کرنا ہے چونکہ جتنا آپ اس ریمیٹی کو فیٹ ہوگے جتنا اسے آپ ملا ہوگے اتنا یہ ریمیٹی بہت ہی اچھی بن کر کے ریڈی ہوگی تو اس طرح سے ہمیں دو تین منٹ تک لگوا کہ اسے فیٹ لینا اچھے طرح سے چمچ کے ہلپ سے ملا لینا ہے جب فرنس اس ریمیٹی کو آپ ملا کر لگا ہوگے تو بہت اچھی لگے گی آپ کو اس کا ریزلٹ بہت ہی امیزنگ سے ملے گی تو اس طرح سے دونوں چیزوں کو دیکھیں ہم نے اچھے طرح سے فیٹا ہے اور فیٹ بھی بہت اچھے سے فیٹنا ہے اور اس کے بعد سے فرنس ہمیں تیسرا جو انگریڈینٹس جھو لینا ہے وہ ہے گلیسرین چونکہ گلیسرین جو بھی ہوتا ہے وہ ہمارے اسکین کو بہت زیادہ نرب ملائم بناتا ہے تو اسکین کے لیے گلیسرین بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے گلیسرین کاش کر کے یہ ہمارے اسکین کے لیے ہی بنا ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ نمی لاتا ہے اگر آپ کے اسکین ڈرائی ہو رہا ہے تو آپ کے اسکین پر بہت زیادہ نرم ہو جائے گا بہت زیادہ نرم ہو جائے گا تو اس طرح سے آدھی چمچ لگوک ہمیں گلیسرین لینی ہے اور اسے بھی ہمیں اچھی طرح سے مکش کر لینی ہے جب تینوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکش کر لیں بہت اچھی طرح سے مکش کرنا بہت اچھی طرح سے فیٹ لینا ہے اور فیٹنے کے بعد فرنس اسے ایک الگ سے اس کا کلر چینج ہوتا نظر آئے گا چونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ دیکھنے میں بہت اچھا دیکھ رہا ہے تو اس طرح سے فرنس اب ہمیں کیا کرنا ہے اس میں ڈالنا ہے نیمبو نیمبو میں ویٹامین شی بھرپور مہترہ میں پائی جاتی ہے جو ہمارے اسکین کی گندگی کو اندر سے نکال کر کے نیچوڑ کر کے فیکتا ہے گندگی کو شاف کرتا ہے ویٹامین جو ویٹامین شی بھرپور جو پائی جاتی ہے وہ بہت زیادہ ہمارے اسکین کیلئے اچھا ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم کیا کریں گے اس میں آدھی نیمبو کو نیچوڑ لیں گے آپ آدھی نیمبو سے کم بھی نیچوڑ سکتے ہو اور اس طرح سے نیچوڑنے کے بعد اسے پھر سے اچھی طرح سے فیٹیں گے دو تین مینوٹی سے ریمیڈی کو فیٹیں گے تاکہ اس میں جو بھی چیزیں ایک دوسرے سے ملٹ ہو جائے مکش ہو جائے تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہو جب ہم نے اچھی طرح سے فیٹ لیا ہے تو فیٹنے کے بعد اس کی چھک کلر رہن آپ دیکھنے میں بہت پیارا لگ رہا ہے تو اس طرح سے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس ریمیڈی کو اچھی طرح سے فیٹ لیا ہے تو چمچ کو اس میں سے ہٹا دینا ہے اگر آپ کے پاس برس ایویلیویل ہو تو برس سے آپ لگا سکتے ہو اگر نہ ہو تو نیمو کے ایک ٹکڑے کو لے سکتے ہو جسے آپ نے یوز کر لیا ہوا ہے تو اس طرح سے دیکھیں اس نیمو کو ہم نے یوز کر لیا تھا تو اسی نیمو سے ہم اپنے اسکین پر اسے اپلائی کریں گے تو اس طرح سے ہمیں لے لینا ہے اور لینے کے بعد اپنے بوڈی پر اپلائی کر لینا ہے تو آپ اپنے ہاتھ پہ پیر پہ گردن پہ فیز پہ ہر جگہ اسے اپلائی کر سکتے ہو اسے اپلائی کرنے کے بعد آپ کو ریزلٹ خود بہ خود ملے گا بہت ہی ایمیزنگ سے ریزلٹ آپ کو ملے گی آپ نے اگر یوز کر لیا کسی بھی ریمیڈی کو ریگولاری یوز کرنا ہوتا ہے ایک دو بار یوز کرنے سے بلکل بھی کوئی پاہدہ نہیں ملتی ہے تو اسے ہمیں ہفتے میں دو سے تین بار لگوک کر لینا شاہیے تو کوئی بھی اگر آپ ریمیڈی یوز کر رہے ہو تو اسے دو تین ہفتے میں دو سے تین بار تو آپ کو ریزلٹ خود بہ خود ملے گی بہت زیادہ گورا کوئی نہیں ہو جاتا ہے نیچرلی جس کی کلر ہوتی ہے ویسا ہی رہتا ہے لیکن ایک الگ سی شائن آ جاتی ہے ایک الگ سی چمک ہو جاتی ہے جسے دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے کہ گوری لوگ بھی نہ دیکھیں تو اس طرح سے جسے الگشی شائن الگشی گوراپن لانے کے لیے اس ریمیڈی کو آپ سرور یوز کرو اور یوز کرنے کے بعد فرنس آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے اسے مل کرنا ہے بہت ہی اچھی طرح سے اسے آپ کو اپلائی کرنا ہے اپلائی کر سکتے ہو اپلائی کرنے کے بعد فرنس اسے آپ کو بہت ہی اچھی ریزلٹ ملنے والی ہے جیسے آپ اپنے خود دیکھیں کہ ریزلٹ اس کا کیسے ملا تو ہم نے ہاتھ پہ 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 کردن پہ ہر جگہ اسے اپلائی کر لیا ہر جگہ اپلائی کرنے کے بعد جب ہم نے ہاتھ کو دھویا تو ہمارا ریزلٹ بہت ہی امیزنگ سی ملی ہے بہت ہی نہانے سے پہلے بھی کر سکتے ہو اگر آپ نہانے سے پہلے تو آپ پھول بڑی پہ اپلائی کریں تو آپ کو نہانے سے پہلے کرنا ہے اور اگر آپ صرف ہاتھ پہ کر رہے ہو پہر پہ اس طرح سے تو آپ کسی ٹائم بھی تو اس طرح سے آپ کو کسی ٹائم بھی آپ کو دیکھیں تو آپ کو بہت اچھی ملے گی تو اس طرح سے کیا کرنا ہے آپ کو ہاتھ کو اپنا دھو لینا تو دھونے کے بعد آپ کو ریزلٹ بہت اچھی ملے گی یقین کیجئے آپ کی ریمیڈی کی دھونے کے بعد دیکھ سکتے ہو ہاتھ پہ آگیا ہاتھ پہ آگیا ہمارے گردن پہ آگیا ہاتھ اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک سسکرائب جب کرنا اس کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے تو فرنس آج کے لئے اتنا ہی کل ایک نئے ویڈیو ساتھ آج کے لئے ٹا 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 ٹ